نهایتی قبل ساتھ اترام و اتشام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع آنے والا جو مہینہ ہے اس کے اعتبار سے خصوصاً قربانی ہے اور ہم خصوصیت کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پورا نظام حج اور عمرہ اور قربانی ہے یہ قرآن مجید میں کہاں کہاں لکھا ہوا ہے میں نے ایک نصاب آپ سے شیئر کیا تھا کہ سورہ بکرہ کی ایک سو چھانوے نمبر آیت سے لے کر دو سو تین تک یہ پوری آیات کا جو سیٹ ہے یہ ہمارے حج کے کچھ آکامات جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں اس میں ہم نے عرفات دیکھا تھا مشہرِ حرام کی بات ہم نے سنی تھی تو کچھ آکامات سورہ بکرہ کے علاوہ بھی بعض جگہوں کے اوپر موجود ہیں آج ہم خصوصیت کے ساتھ ان کو بھی دیکھیں گے اور درمیان میں ہم جو قربانی کا فلسفہ ہے اور مسائل ہیں ہم ان کو دیکھیں گے آپ اگر سورہ حج کی طرف چلے جائیں تو سورہ حج کی بھی آیات مبارکہ ویسے تو سورت کا نام ہی کیا ہے حج تو پوری سورت کہیں نہ کہیں سے حج کے آکامات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے لیکن اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ اس کی آیت نمبر آپ اگر پچیس سے شروع کر لیں آیت نمبر پچیس سورہ حج کی چھبیس ستائیس اٹھائیس خصوصاً ستائیس اور اٹھائیس اور انتیس یہ تین آیاں باقی تو ذکر ابراہیم خلیل اللہ اور اللہ کی حرم کا جو ذکر ہے وہ پچھلی آیات سے چل پڑا ہے یعنی کہاں سے آیت نمبر پچیس میں حرم کا تذکرہ موجود ہے مسجد حرام کا تذکرہ موجود ہے اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے وہاں رہنے والوں کے لیے اور باہر والوں کے لیے وہاں کا جو ظلم ہے اس ظلم کرنے والے کے لیے عذابِ علیم کی بات ہے تو یہ سورہ حج چل پڑی ہے اس کی آیت نمبر چھبیس میں خصوصاً حضرت ابراہیم خیلیل اللہ اور بیت اللہ کا تذکرہ ہے آیت نمبر ستائیس بڑی پڑھنے والی ہے جو حج سے متعلق ہے آیت نمبر اٹھائیس بھی بڑی پڑھنے والی ہے جس کے اندر آٹھ حاکامات تقریباً اللہ نے بیان فرمائے ہیں میں ان کی طرف آتا ہوں آیت نمبر جو انتیس ہے یہ بھی تواف اور کچھ اور چیزوں اور غسل کے اوپر موجود ہے آپ اس سے اگلی آیات مبارکہ دیکھیں تو آیت نمبر تیس کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی باتیں ہیں آیت نمبر اکتیس آیت نمبر بتیس شاعر اللہ کا تذکرہ ہے اور آیت نمبر تیتیس چونتیس اس کے اندر پھر جانوروں جن کی قربانی کی جاتی ہے ان کا تذکرہ ہے ہمارے ہاں عموماً حصہ بھی ڈال دیا جاتا ہے قربانی میں بدن جو بڑا جانور ہے قربانی کا اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے یعنی ہمارا چونکہ موضوع ہے ہم قرآن سے الفاظ جونڈیں تاکہ قرآن سے ہمیں پتا چلے کہ ہمارا نظام حیات قرآن کے اندر موجود ہے تو اس کی آیت نمبر چھتیس کے اندر بڑے جانور کا تذکرہ ہے اور جانور کی جو گوشت کی تقسیم ہے اس کی اوپر جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے آیت نمبر سینتیس میں پھر قربانی کا مقصد بیان کر دیا گیا ہے کہ قربانی اللہ کو نہیں پہنچتی کہ تم قربان کرو جانور اور کہو کہ اللہ کو گوشت پہنچ گیا یا اللہ کو خون پہنچ گیا یہ بنیادی طور پر مشرقین مکہ کے عقیدے کا رد ہے وہ جب قربانی کرتے تھے تو خون کے چھنٹیں مارتے تھے خانہ کا باقی دیواروں پر اور جو ان کے بطھ تھے ان کے تقرب کے لیے تو اللہ نے بات ہی ختم کر دی اللہ رب العزہ سورہ حج کی آیت نمبر سینتیس میں ارشاد فرماتے ہیں لَيْيَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا تمہاری جو قربانیاں ہیں ان کے جو لحم ہیں ان کے جو میٹ اور گوشت ہیں یہ اللہ کو نہیں پہنچتے وَلَا دِمَا اُوحَا اور نہ ہی ان کے دم خون پہنچتے ہیں کہ ان کا خون اللہ کو پہنچ جائے اللہ کو کیا پہنچتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ اللہ کو تو تمہارے دل کی قیفیت پہنچتی ہے تو میں نے اب بات اپنی کہہ دی جو میں آگے اس کی تشریح اور تفصیل کروں گا پھر ایک بات اور رہ جائے گی بڑی سی وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا زبا کرنے کا وہ پھر سورہ صافات کے اندر موجود ہے اس کی تقریباً گیارہ آیات اس کے اوپر موجود ہیں ویسے تو ایک اور قرآن کی صورت ہے سورہ ابراہیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ اس میں بھی ہے تو یہ چاند صورتیں ہیں سورہ مائدہ کے اندر بھی حلال اور حرام جانوروں کا تذکرہ ہے چاند ایک باتیں ہم اس کے اندر دیکھیں گے لیکن تھوڑا سا لنک کر لیں ان چیزوں کو کہ قربانی درمیان میں کہاں سے آگئی حاجی حج شروع کرتے ہیں جو پانچ دنوں پر مشتمل ہوتا ہے آٹھویں زلجہ نامی دسویں گیارویں اور برگ یہ پانچ جو دن ہیں یہ ایام حج کہلاتے ہیں آج زلجہ کو لوگ ایرام باندھ لیتے ہیں پھر ایک اور بات ہم نے پڑی تھی کہ حج تین قسم کا ہے حج تمتو حج قرآن اور حج افراد حج افراد ہمارا نہیں ہے حج افراد حرم کے اندر رہنے والے لوگوں کا ہے ان کو عمرے کی ضرورت نہیں عمرہ کرنا گویا کہ وردی پہن کار کسی انسٹیٹوشن میں جانے کا ایک ڈیکورم اور آذاب ہے آپ نے کارڈ لٹکایا انسٹیٹوشن میں آفس میں جانے کے لیے ہم تھام امپریشن دیتے ہیں حاضری آن لاک چیزیں بلکل یہی کیٹیگری اللہ نے وہاں بھی ہمیں سمجھانے کے لیے رکھی ہے آپ وردی پہنے بغیر اللہ کے حرم میں نہیں جا سکتے اب لوگ کہاں کہاں سے حرم ایرام بانتے ہیں وردی کہاں سے پہننا ضروری ہے گیڑ سے اندر جانے سے پہلے وردی پہننا ضروری ہے کارڈ جو ہے وہ اس کو ہینگ کرنا ضروری ہے پھر اٹینڈنس بھی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اپلائی کریں تو بڑا ایمان افروض سفر بن جاتا ہے حج اور عمرے کا تو ہم تقریباً جو پورا حرم کا جغرافیہ ہے اس کو میکات کہتے ہیں جس کے اندر آپ ایرام کے بغیر نہیں آسکتے آپ یہاں سے جائیں مکہ داخل ہونے کے لیے آپ گھر سے ایرام باندھ لیں ائرپورٹ سے باندھ لیں ہوائی جہاز میں باندھ لیں آپ نے جدہ اترنے سے پہلے اپنے خاص میکات پر یہ نہیں کہ جدہ اتر کے پہن لیں گے نہیں جدہ حرم کی حدود کے اندر ہے آپ نے اس سے پہلے پہلے اپنا ایرام باندھ لینا ہے اگر آپ وائیہ مدینہ جاتے ہیں تو گھر سے ایرام باندھنے کی ائرپورٹ سے یا کہیں بھی ضرورت ہم مدینہ طیبہ جائیں اپنی حاضری دیں دو چار پانچ دس دن جتنا بھی کوئی رہے اس کے بعد آپ ذل حلیفہ کا جو بھے میکات وہاں سے وہ لوگ ایرام باندھیں گے اور آئیں گے اب ایرام باندھ گیا لوگ آ گئے عمرہ کر لیا انہوں نے اپنا حلق کروا لیا اپنے ایرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے یہ کہلاتا ہے تمتو تمتو کا معنی ہے انجوائے کرنا لطف اٹھانا لطف کیا تھا بہت بڑی تھکاوٹ ہوئی ہوئی تھی کہاں سے چلے تھے ایرام باندھ کر ذل حلیفہ سے آپ آج کی ایسی گاڑیان نانا ذین میں رکھیں کہ آپ ایسی گاری میں بیٹھیں اور آپ چار سو کلومیٹر کا سفر آپ چار گھنٹوں میں تہہ کر کہ فریش فریش اسی وضو سے جو ذل حلیفہ میں کیا تھا اسی وضو سے آپ عرم میں پہنچ گئے آج کی بات نازل میں رکھیں آپ اس وقت کی رکھیں جب قرآن نازل ہو رہا قرآن کے نزول میں کیا تھا ذل حلیفہ میں ایرام باندھنا ہے اور ساڑھے چار سو کلومیٹر آپ مکہ میں آنا ہے آنا کس پہ ہے اونٹ پہ دراز گوش خچر پہ گدھے پہ یا جو بھی جانور تھے سواری کے یا پھر پیدل لوگ پیدل بھی جس کے پاس سواری ہوتی تھی اس کے پاس تو یوں سمجھیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی تو آپ اس سناریوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو لوگ چل پڑے اور جب یہاں پر پہنچے انہوں نے اب مشکلات اور کچھ کرنی ہیں وہ مشکل راستے میں بھی مشکلات ہیں ایرام کے دوران وہ خوشبو نہیں لگا سکتے وہ خارش اتنی زور سے کہ کو بال ٹوٹے نہیں کر سکتے اپنا چہرہ دھاپ نہیں سکتے سو نہیں سکتے کسی ایسے طریقے پہ کہ ان کا چہرہ پورا کور ہو جائے تو یہ مشکلات ہیں یا نہیں یہ مشکلات ذہن میں رکھیں اب وہاں سے لوگ چل پڑے آئے حرم میں تو حرم میں آکے انہوں نے کیا کرنا ہے اب ان کا اصل عمرہ شروع ہوگا جن ہائی تو پھر بات میں شروع ہوگا عمرہ کیے بغیر آپ حرم کی عدود میں نہیں جا سکتے وہاں جا کے لوگ عمرہ کریں گے وہ مشکلات بھی ذہن میں رکھیں وہ آئیں گے ساتھ چکر لگائیں گے نوافل پڑیں گے آپ زمزم پییں گے صفہ مروہ میں جائیں گے اپنا سارے آقامات پورے کریں گے پھر ایرام کی پابنیوں سے آزاد ہو جائیں گے اب ہو گیا لطف اٹھانا لطف اٹھا لیا انہوں نے فریش ہو گئے اب ایام حاج شروع ہوگے کس زولجہ سے آرزولجہ سے آرزولجہ کو انہوں نے فریش ہو کر غسل کر کے وضو کر کے جہاں کہیں بھی وہ رہتے ہیں وہیں سے وہ اپنا ایرام باندھ کے حاج کے سفر کی تیاری شروع کر لیں گے جو کتنے دنوں پہ محیط ہوگا پانچ دنوں پہ پانچ پورے دن ایرام ضروری نہیں ہوگا ایرام وہ ابتدائی دنوں میں اتار سکتے ہیں جب انہوں نے جمرات پہ اپنی رمی کر لی اس کے بعد قربانی ہو گئی اس کے بعد ایرام کی پابنیوں سے وہ آزاد ہو گئے تو اس کو کیا کہتے ہیں تمتو افراد واحد جس کے ساتھ عمرہ نہیں ہے یہ صرف وہاں کے رہنے والے کر سکتے ہیں ایک پھر حجے قرآن ہے قرآن تھوڑا سا مشکل ہے وجہ کیا ہے کہ آپ عمرہ کیے بغیر حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے آپ نے عمرہ کیا لیکن عمرہ کرنے سے پہلے آپ نے جو ایرام باندھا وہ اس نیت سے باندھا کہ میں اس عمرہ کرنے کے بعد کھولوں گا نہیں بلکہ میں باندھے رکھوں گا اسی میں میں پھر حج بھی کروں گا تو اب کارانہ یکرونوں کا معنی ہو گیا ملنا تو حج اور عمرہ دونوں کیا ہو گیا مل گیا اس کو کہا گیا حجے قرآن تو یہ سارے لوگ کر سکتے ہیں تو قرآن میں وہ عمرہ باندھے گا عمرہ کرے گا اور عمرہ کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوگا قرآن میں نہیں ہوگا اور وہ اسی کے ساتھ ہی اپنا جو ہے وہ آٹھ زلجہ کو پھر وضو کر کے غسل کر کے یا کسی بھی کیفیت میں وہ کر سکتا ہے خوشبو نہیں لگا سکتا آپ کو بہت زیادہ گرمی آئی آپ نہا لیں ایرام کی پابندیوں کے خلاف نہیں ہے لیکن خوشبو نہیں لگا سکتے ہاں خوشبو آپ پہلے لگا سکتے ہیں آپ نے غسل کیا ایرام کے لیے آپ خوشبو بہترین طریقے سے لگا لیں لیکن جب ایرام باندھ کے ایرام کی نیت کر لیں تو پھر آپ مزید خوشبو نہیں لگا سکتے لہذا یہ ہے میرے بھائیوں کران میں ان باتوں میں کیوں پڑھ گیا ہوں اس لیے کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا اپنی اسلامی تعلیمات قرآن و سنت میں ان کی ترمز یاد ہونی چاہیئیں تو یہ بنیادی طور پر تین اقسام ہیں حج افراد حج تمتو اور حج کران ان حج کے ایام میں پھر آپ دیکھیں حج پہ ہم چل پڑے کیونکہ قربانی اس کے اندر ہے میں اس لیے قربانی کو ایسوسیئٹ کر رہا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ قربانی کہاں سے آئی ہے اس حج میں لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیں ایک ہے حجیوں پہ قربانی اور ایک ہے یہ قربانی جو ہمارے لیے قربانی میں آپ کا ذہن کھولنے کے لیے مثال دیتا ہوں اگر یہ قربانی والے دنوں میں یہ قربانی والے دس تاریخ جو قربانی ہوتی ہے یہ قربانی وہ کرتے یا نہیں یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے حاجیوں کی قربانی الگ قربانی ہے اور یہ جو ہماری قربانی ہے یہ الگ قربانی ہے حاجی جو قربانی کرتے ہیں اپنی وہ قربانی ان کے حج کے شکرانے کے طور پر ہے ان کے حج کے شکرانے کے طور پر ہے اگر وہ اور قربانی کرنا چاہیں سنت ابراہیمی پوری کرتے ہوئے لیکن دو چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے ایک قربانی وہ ہے جو حاج کے بعد ہمارے اوپر لازم ہے ایک قربانی وہ ہے کہ جو ہم نے اس مناسبت سے کرنی ہے سنت ابراہیمی کی حاج سے ہٹ کے جو حاج نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں اب وہ لوگ حاجی اگر اپنی اس قربانی کے ساتھ اللہ نے ان کو دیا ہے اور وہ اور قربانی بھی کرنا چاہیں تو اس کے لیے پھر حرم کی حدود میں قربانی ضروری نہیں وہ پاکستان میں بنگلہ دیش میں انڈیا میں ملائشیا جہاں کہیں بھی چاہیں لوگوں کو فون کر کے اپنی قربانی کروا سکتے ہیں یہ بات سمجھ گیا آپ اس کے آپ عموماً لوگ سوچتے ہیں اتنی زیادہ قربانیاں وہاں ہم کیوں نہ فون کر دیں پاکستان میں وہاں لوگ قربانی کا جانور زبا کر دیں تو ہماری طرف سے ہو جائے گا نہیں قربانی وہ جو حاج والی ہے وہ اپنے حدود حرم میں ہی کرنی ہے جو دوسری قربانی ہے وہ آپ فون پہ کہیں بھی کروا سکتے ہیں آج کل کے دور میں اگر کوئی کرونا کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتا اور کہتا ہے جی جانوروں کے لانے میں مسئلہ ہے وائرس کا خطرہ ہے تو آپ کہیں بھی پند دے ہاتھ میں لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں آپ انہیں کہیں جی ایک جانور خرید لیں مجھے پیسے بتا دیں یا میرے اتنے پیسے ہیں ان میں کوئی جانور ڈونڈیں اور آپ میری طرف سے نیت کر کے جانور قربان کر دیں تو آپ کی قربانی ہو جائے گی لیکن آپ یہ کہیں کہ اگر قربانی لازم بھی ہے اور آپ اس کا الٹرنیٹ کوئی اور نیکی کا کام ڈونڈ لیں تو وہ بات ٹھیک نہیں اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں آپ کا ذہن کھل جائے ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی چھوڑ کے روزہ اور کہے میرا پچھلا روزہ کو رہتا ہے تو گیپ تو ہے نا روزہ رکھنے کا کیونکہ یہ جو رمضان کا روزہ فرض تھا یہ اس کے سفر کی وجہ سے اللہ نے اس پر وقتی طور پر روزہ اٹھا لیا اس کی وہ قضا کرے گا شریعت نے اس کی اس کو اجازت دی ہے لیکن وہ ایک اپنی فلسفی لے آئے کہ چلیں جی مجھے چھوٹی مل گئی تو میں نے کوئی روزہ رکھا ہوا تھا پہلے اور توڑ دیا تھا اس کے بدلے روزہ رکھنا لازم ہے یا کوئی منت مانی ہوئی تھی کہیں گے کام اس کا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک حالانکہ روزہ رکھنا تو ٹھیک ہے وہ رکھ بھی سکتا ہے ایسا لیکن وہ وہ کیوں نہیں رکھتا جس کا ثواب اس کو ساری زندگی کے روزوں سے بھی زیادہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان کیا ہے آپ نے فرمایا رمضان کا ایک روزہ باقی ساری زندگی کے روزوں پر باری آپ ذرا قربانی پہ آجیں آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قربانی والے دن کہ بندہ اللہ کے راستے میں جانور زبا کرے یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم یہ کام کریں ہم دوسرے کام کی طرف نہ آئیں ایسوسیٹ نہ کریں لینک نہ کریں کنڈیشنلائز نہ کریں آپ بچیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ آپ اور بچیوں کی شادیاں کریں غریبوں کو دینا چاہتے ہیں سو بسم اللہ بہت سارا غریبوں کو دیں لیکن قربانی کا الٹرنیٹ آپ کوئی اور صدقہ خیرات نہ ڈونے اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے ان دنوں میں تو سورہ حج میں اب دو تین باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں جب بندہ ایرام باندھ لے گا آٹھویں کو تو مناہ میں جائے گا مناہ میں کوئی کام اس نے نہیں کرنا سوائے پانچ نمازوں آٹھویں زولجہ کو سورج نکلنے کے بعد وہ کہاں چلا جائے گا مناہ میں مناہ میں وہ جا کے کوئی کام نہیں کرے گا سوائے پانچ نمازوں کے وہ آٹھویں کی زہر اثر مغرب عشاء اور نامی کی فجر یہ اس کے پانچ کام ہیں اللہ رسول کا ذکر کرے وہاں اپنے باپ کی توبہ کو ذہن میں لائے آدم علیہ السلام کی توبہ کو کہ یہی پر مناہ قریب ہوئے تھے اور توبہ قبول ہوئی تھی ہمارے باپ اور ماہ دونوں کی اس کے بعد وہ کہاں جائے گئے عرفات عرفات وہ جو ہے وہ فجر پڑھ کے اگلی نامی کی فجر پڑھ کے سورہ نکلنے کے بعد وہ کہاں چلا جائے گا عرفات عرفات میں وہ جا کر اپنا ناشتہ کرے سو جائے کیوں اس کا وقوفِ عرفہ کب شروع ہونا ہے زوال کے بعد جب زوال ختم ہو جائے گا سورہ ڈھلے گا اس کے وقوفِ عرفہ کا وقت شروع ہو گیا وہاں کیا کرے جی سوائے زور اور اثر اکٹھی پڑھنے کے زور کے وقت میں زور اثر اکٹھی اور کس وقت میں زور کے وقت میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے صرف وقوفِ عرفہ وقف کا مانا کھڑے ہونا کھڑا ہو کر اللہ سے دعائیں کرے مانگے جتنی دعائیں کر سکتا ہے پنجابی اردو فارسی میں اور اس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہاں سے وہ موو نہیں کر سکتا سورج غروب ہونے کے بعد وہ وہاں سے موو کرے گا آئے گا کدھر یا اس نے سونا ہے اور جب پہنچے گا تو اس وقت مغربشا اکٹھی پار لینی ہے کھلے آسمان کے نیچے سونا اس رات کو عبادت ہے آپ کچھ بھی نہ کریں یہی اللہ کو بڑا پسند ہے کہ آپ کانٹے ہیں تپش ہے مٹی ہے اور کنکریاں ہیں اور لوگوں کی غلازتیں پڑی ہیں گرمی ہے شدت کی لو چال رہی ہے اور وہاں پر آپ کو سمیل بھی فیل ہو رہی ہے اور آپ نے بس رات گزارنی ہے اور آپ سو جائیں جنبہ سفر کرنا ہے مزدلفہ میں آپ نے جب رات گزار لی اور آپ نے فجر پڑھ لی تو سورج چڑھنے کا انتظار مشرقین کرتے تھے مسلمانوں کو سورج چڑھنے سے پہلے ہی وہاں سے موو کرنے کا حکم ہے وہ وہاں سے موو کر جائیں آپ دوبارہ کدھر جائیں گے منا میں جہاں سے سفر آج کا شروع کیا تھا منا سے عرفات عرفات سے مزدلفہ وہاں منا میں آئیں گے اور منا میں ہی وہ جو جمرات ہیں ان کو رمی کریں گے جمرات کو رمی رمی کا معنی ہے رما یرمی پھینکنا تیر پھینکنے کو بھی رما یرمی کہتے ہیں تو وہ کنکریاں پھینکے گا چنی کہاں سے تھی مزدلفہ سے تو اس کی گنتی کنکریوں کی مختلف ہو سکتی ہے پہلے دن اس نے صرف کتنی مارنی ہے ساتھ پہلے دن ساتھ پہلے جمرہ پہ نہیں مارنی دوسرے پہ بھی نہیں مارنی کس پہ جا کے مارنی ہے تیسرے پہ جس کو جمرہ اکابہ کہتے ہیں اکب کہتے ہیں پشت کو تو وہ چونکہ آخر میں ہے اس لیے پہلے دن صرف ساتھ کنکریاں اس کو مارنی ہیں اور طریقہ کار کیا ہے سننا اتنی کنکری ہو کہ آپ کی انگلی اور آپ کے انگوٹھے میں آ جائے یوں ہی ماری جائے یوں نہ ماری جائے یوں ماری جائے اور آپ کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان میں آ جائے سٹیننگ آپ کا پوسٹر کیسے ہونا چاہیے آپ کا منا دائیں طرف ہو اور جو حرم ہے وہ بائیں طرف ہو مارنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ جس کو جمرہ کو مار رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہو اور منا دائیں طرف ہو اور حرم اٹومیٹیکلی ایسا ہی ہوگا جب آپ وہاں کنکریہ مارنے کے لیے جائیں گے تو پہلے دن ساتھ لگی اس کے بعد آپ کہاں جا سکتے ہیں آپ اس کے بعد کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے کنکریاں لگ گئیں پہلے دن کی آخری جمرہ کو اس کے بعد آپ فون کر لیں جی قربانی کر دیں میں نے کنکریاں مار لی ہیں جب آپ یہ ایرام کھول دیں گے آپ کا حلق بھی ہو گیا قربانی بھی ہو گئی اب آپ ایرام کی پابنیوں سے کیا ہو گئے سوال میرا پھر بھی یہ یہ کہاں لکھا ہو گا ہے سورہ حاج میں لکھئی ہوئی ہے سورہ حاج کی آیت نمت پچیس سے تریٹی سیون پر میں چند ایک باتیں اس میں سے کر لیتا ہوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وعزن فی ناسب الحج ابراہیم تو حج حرم تعمیر ہو گیا ہے اب تو حج کے لیے ندا لگا پکار حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کرتے ہیں اللہ کتنے لوگ میری بات کو سنیں گے اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے لوگوں تک آواز پہنچا دینا یہ ہمارا کام اور حدیث کی الفاظیں مفہوم ہیں جس جس نے حضرت ابراہیم کی اس روحانی لبیک پہ لبیک کہا آواز پہ وہ آج تک اللہ اس کو حج کی سعادت بخش دیتا ہے یہ ہے دی آیت نمبر ستائیس سورہ حج کی آیت نمبر ستائیس اور پھر ابراہیم تو ندا کر دے تیرے پاس لوگ پیدل بھی آئیں گے تو پیدل کا تذکرہ بھی ہے رجالہ رجل اپنے پاؤں پہ چل کے آئیں گے تیرے پاس حج کے لیے تیرے اس اللہ کے گھر میں وَعَلَا كُلِّ دَا مِرِين اور دور دراست کے علاقوں سے دبلے پتلے اپنے اوٹھوں اور اوٹھنیوں پہ چل کے ابراہیم وہ آئیں گے تو آواز لگا آئیں گے کیوں یہ حج کے کچھ اوبجیکٹیوز ہیں اللہ نے جو ان کے لیے نفع رکھے ہیں ان کا وہ مشاہدہ کریں وہ نفع کیا ہے تواف کرے گا گناہ ختم صفحہ مربع میں سائی کرے گا اللہ راضی ہو جائے گا قربانی کا جانور قربان کرے گا نفع ملے گا کیوں اللہ اسے یہ ہے نفع ایک اور نفع بھی ہے وہ نفع ہے پیسے کمانے کا اگر کوئی بندہ یہاں سے تجارت بھی ساتھ ساتھ کر لے حاج جدید دور ہے اور دنیا پوری گلوبل ویلج بن چکی ہے حاج کی نیت سے جائے لیکن بٹوین جرنی اور پورے سسٹم میں ہلکی پھلکی تجارت بھی کر لے تو ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے اس پہ تجارت حرام بھی نہیں ہے تو پھر یہ ہے قربانی سورہ حاج کی آیت نمبر اٹھائیس سورہ حاج کی آیت نمبر اٹھائیس جانور قربان کرے کدھر کرے فَقُلُوا مِنْحَا اس میں سے کھائے یہ قربانی کے گوشت کی تقسیم ہے فَقُلُوا مِنْحَا اس میں سے کھائے اور کیا کرے وَأَطْعِمُ الْبَاعِسَ الْفَقِيلِ موتاج اور فقیر کو بھی یہ ہے ڈسٹیبوشن آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کی سنت کے ساتھ اور تشریف فرما دی قربانی کے کتنے ایسے کرو تین ایک حصہ غریبوں کے لیے ایک حصہ رشتداروں کے لیے ایک حصہ اپنے لیے یہ مسنون ہے لیکن میرے بھائیو ایک کام آج کل خراب ہو گیا ہے جو اعتماعی قربانیاں ہوتی ہیں ان میں بڑی اعتیاد کی ضرورت ہے ہم حسن ازان رکھتے ہیں جو اعتماعی قربانیاں کرتے ہیں وہ بہت اعتیاد کرتے ہوں گے لیکن اس میں اعتیاد چاہیے کیا اعتیاد یہ چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پانچ سو چار سو دو سو جانور ہے تو جلدی جلدی زبا کرتے جائیں اور کوئی بات نہیں جی اللہ ماف کرے کسی کے پاس زیادہ چلا گیا تھوڑا چلا گیا اللہ ماف نو یہ حقوق شرع ہیں یہ شریعت کا حق ہے کہ اگر کسی بندے کا سات حصے تھے اور ایک بندے کا حصہ کم ہو گیا اس کو ساتھوں حصہ پورا نہیں آیا تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی اعتیاد بہت ضروری ہے اس کے بعد قربانی ہو گئی جی حاج میں کہ آپ نے رمی جمار کر لی اس کے بعد آپ نے قربانی کر لی قربانی کے بعد آپ نے حلق کروا دیا اور ایرام اب کیا کریں گے اب یہ تذکرہ ہے کہ جو گندگی لگ گئی تھی آج کل تو میں نے کہا نا ممی ریڈی فائی سٹار ہوتل ہیں سیون سٹار ہوتل ہیں ایسی رومز ہیں نانا ہر چیز مل رہی ہے وہاں اس زمانے میں تو پانی بھی بڑا مسئلہ تھا تو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے سمہ دین پھر سمہ یکدو تفصہ ہم ان کی اوپر جو میل کو چیل گندگی پسینہ سمیل تھی اتنے دن سفر کرنے کی کہاں سے منا سے عرفات عرفات سے مزدلفہ مزدلفہ سے پھر منا پھر جمرات یہ جو وہ تھک گیا تھا پسینہ نکل آیا تھا یہ چیزیں وہ دھوئے یعنی اپنا ایرام اتار لے وَلْ يُوْفُ نُزُورَهُم یہاں اگر کوئی اس نے نظر مانی ہوئی تھی تو وہ نظر بھی پوری کالے نظر کیا تھی یہاں بھی مشرقین کا رات ہے مشرقین نظر مانتے تھے بتوں کی لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ نظر کس کی مانی ہے اللہ کے نام کی رسول کے نام کی بھی نہیں کسی ولی کے نام کی بھی نہیں نظر صرف کس کے نام کی اللہ کے نام کی باقی تمام کو اس نظر کا گوشت اور کھانا دے سکتے ہیں لیکن نظر نام کس کی ہوگی اللہ کے نام کی ہوگی بزرگوں کے ساتھ اور مزارات پہ عرصوں پہ ہمارا طریقہ یہی ہے اور یہی ہو کہ نظر کس کے نام کی ہے ہاں جو گوشت بنا جو کھانا پکا نظر کے بعد کا وہ آپ اس بزرگ کے مزار پر یا کئی اور تقسیم کر سکتے ہیں لیکن پیش نظر یہی ہو لوگ اکٹھے ہوں گے تو کھانا مقصود نہ ہو اکٹھے ہوں تو کوئی ایک آز آیت انہیں قرآن کی پڑھا دو کھانے پہ اکٹھے ہو جائیں تو اللہ رسول کی کو بات بتا دو یہ گیدرنگ ہے اس سے فائدہ اٹھا لو پھر فرمایا وَلْ يَتَوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِيقِ چھوٹا سا سوال اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جو حج کے اندر تواف ہوتا ہے جس کو توافظ افاظہ کہتے ہیں یا توافظ زیارہ کہتے ہیں وہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نہیں تو کیا کہیں گے بولیں لکھا ہوا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے تو کیا کہیں گے سورہ حج آیت نمبر 29 سورہ حج آیت نمبر 29 میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ آپ نے پڑھ نائکار میں جا کے تاکہ کو پڑھنے کا موقع ملے ہم اپنے مخصوص دنوں کی آیات اور حدیثیں اگر اپنے بچوں کو پڑھا سکھا دیں تو ہم چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا قرآن میں جید پڑھنا اور اس کے جو ہماری روز مرا چیزیں ہیں ہم ان کو میریج کر سکتے ہیں یہ میرے بھائیوں تواف تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یہ حج کا تواف جو فرض ہے جس کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہوتا اس کو تواف زیارت بھی کہتے ہیں تواف افادہ بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور تواف ہے جو آپ نے فیر ویل تواف کرنا ہے حج ہو گیا عمرہ ہو گیا دن پورے ہو گئے گھار آنا ہے تو گوڑ بائے اللہ کے گھر کو ہم نے اللہ حافظ کہنا ہے اور وہ جو تواف ہے اس تواف کو کرنا وہ ہمارے لیے لازم ہے کیونکہ وہ تواف وہ ہے لیکن یہ قربانی والا اور حج والا تواف ہے تو آج ہم نے کیا سے کہا جیے سورہ بولیں سورہ حج سورہ حج آیت نمبر پچیس سے آیت نمبر سنتی سٹی جو چند باتیں تھی وہ میں نے عرض کر دی عرفات کا ٹھہرنا اور وہ کام وہ کے صورت میں سورہ باکرہ ایک سو اچھانوے ستانوے اٹھانوے نینانوے دو سو دو سو ایک دو تین ان دونوں کو بھی میرے بھائی و بچوں کو پڑھا لو تو ہمارے یہ بڑی بہتری ہو جائے گی ہم انہی مسائل کو لے کے انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ بھی چلیں گے زندگی رہی تو اور میں اور آپ اس طفح حاج اور قربانی حاج نہیں کوئی کر سکیں گے قربانی تو ظاہر ہے ہمارے ہاں موجود ہوگی تو ہم نے عرفہ کے روزے کو یقینی بنانا ہے ہم کیا کریں آپ کیونکہ اگلہ جمعہ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو زلجہ کا چاند چڑھ چکا ہوگا آپ اس دس دنوں کو قیمتی بنائیں والفجر والا یالن عشر یہ جو دس راتیں ہیں نا فجر کی اور اللہ نے قسم اٹھائی ہے آپ یوں سمجھے کہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں جیسے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت ہے اسی طرح ان دس دنوں کی بھی فضیلت ہے اور اس کی راتیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ لیلت القدر ہیں لیکن لیلت القدر سے کام بھی نہیں آپ روزے رکھیں اگر کوئی بیچ تاہری حکومت خراب ہو گئی بیڑا غرق امریکہ کا مر جائیں سارے حج بند ہو گیا کیا کریں نہیں وقت ضائع نہ کریں آپ کیا کریں ان دس دنوں میں کیا رکھیں روزہ رکھیں نو دن روزہ رکھیں دس دن نہ رکھیں روزہ رکھیں راتوں کو قیام کریں صدقہ خیرات کریں ناخن نہ کٹوائیں جنہوں نے قربانی کرنی ہے آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں لیکن زلاجہ کا چاند نظر آئے تو خدا کے لیے یہ باتوں میں نہ ضائع کریں بڑے قیمتی دن ہے آپ کتنے دن روزہ رکھ سکتے ہیں نو دن صدقہ خیرات تحجید اشراق چاش نوافل پڑیں صدقہ خیرات کریں ناخن نہ کٹوائیں بال نہ کٹوائیں قربانی کے ڈیکورم میں تیار رہیں قربانیاں نہیں کر سکتے فون کریں کئی جگیوں والوں کو کو جانور لے کے دے دیں بیچارے ستر بندے آپ کا جانور کھا لیں گے سواب ہے یا نہیں وہ جو بیچارے پھیرتے پھراتے رہتے ہیں جو نہیں کھا سکتے وہاں قربانیاں کروائیں اللہ سب کو جزائے خیرت آ فرمائے ہمیں حکمت دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں